بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایم پی ایت تین کروڑ میں اور ایم ای نے چھے کروڑ کا خرچہ پرکت ہوں اس کے علاوہ نومہی کے ملزمان پر فرد جرم آئد ہو گئی ہے جی ایچ کیو حملہ کیس کے ملزمان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ مروف صحافی حامد بیر نے علماء کے وی پی این کے خلاف فتوہ جاری کرنے پر ایک فتوہ خود بھی جاری کر دی ہے اور ان کا یہ فتوہ علماء کے خلاف ہے اس کے علاوہ بوشہ بی بی جو جیل میں پابندیوں کے خلاف سراپا احتجاج جاتی تھی انہوں نے اپنے عرقین پر ایک پابندی لگا دی گئی ہے یہ پابندی کیا ہے آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ توشہانہ ٹو کیس میں بوشہ بی بی پیش نہیں ہوئی تو عدالت نے ان کے بارے میں نیا حکم جاری کر دیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس بھی انیس فنمبر کو حتمی سماعت کی ڈیٹ دے دی گئی ہے ملک ریاض کا ایک بڑا یہاں معاملہ سوبرنکورٹ کے سامنے رکھا گیا اس میں سوبرنکورٹ نے بحریہ ٹون کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو سب سے اہلے بات کرتے ہیں ایک بہت بڑا اجلاس جو کہ وزیراف ہاؤس میں پیر کے روز ہو رہا تھا جس میں آرمی چیف ڈی جی آئیس آئی ملٹی انٹیلیجنس اور صوبائی وزراء عالی اور دیگر حقام نے شریک ہونا تھا اس اجلاس میں سیکورٹی شسمیت لائن آرڈر اور ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کی جانی تھی لیکن اس سے پہلے ہی تحریک انصاف کی جانب سے اجلاس کے شرکہ کو یہ سگنل دیا گیا کہ تحریک انصاف چوبیس نومبر کو ہونے والے اتجاج کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہے تو ذرا ہی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اجلاس ایک دن کے لیے موقع کر دیا گیا ہے وزیراعلا خیمت پخترخان علی بن گڑھاپور نے ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے قبل یہ پیغام بھیجا کہ تحریک انصاف چوبیس نومبر کے اتجاجی مارچ اور سیبلشمنٹ کے ساتھ جاری کشیدی پر بات چید کے لیے تیار ہے تو ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ پہلے اس حوالے سے کلیرنس لے لیں یعنی جو بات انہوں نے کرنی ہے وہ بات جو ہے وہ عمران خان سے بات چید کر کے تیہ کر کے ان کے پاس آئیں صرف علی بن گڑھاپور کے کہنے سے چوبیس نومبر کے اتجاج کے اوپر بات نہیں ہوگی بلکہ وہ عمران خان سے کونسنٹ لے کر آئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیونکہ علی بن گڑھاپور یا تحریک انصاف کی عادت کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ اس بار اسٹیپنشمنٹ ان کے ساتھ پہلے والا رویہ نہیں رکھے گی بلکہ پہلے سے زیادہ سخت رویہ کا حکم دیا گیا ہے اور آرڈر بڑے سخت ہے کہ اس بار تحریک انصاف کے جو لوگ اسلامباد کا رکھ کریں گے ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا تو اسے پہلے تحریک انصاف نے دو تین بار احتجاج کرنے کوشش کی اس میں رویہ ذرا نرم تھا اس بار وہی رویہ اختیار کیا جائے گا جو عمران خان کے کلاف اس وقت استعمال کیا گیا تھا جب انہوں نے اسلامباد پر چڑھائی کا سوچا تھا اور پھر وہ اسلامباد میں داخل نہیں ہو سکے یہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کی بات ہے تو اس کا اندازہ تحریک انصاف کے ہو چکا ہے دوسرا تحریک انصاف کی جو مشکل ہے وہ یہ کہ جو بوشا بی بی نے احکامات جاری کی ہے اس نے پوری پارٹی کو پریشان کر کے رکھ دیا تو لگتا ہی ہوئے کہ تحریک انصاف اس وقت فیس سیونگ کی تلاش میں ہے آہ چوبیس نومبر کا احتجاج بالکل سر پہ ہے پانچ چھے دن رہ گئے ہیں لیکن تیاریاں نہ ہونے کے برابر ہیں تو بوشا بی بی اور لیمہ خان کے احکامات پر پی ٹی کے رہنما اور کارکون شدید پریشانی کا شکار ہے انہیں بڑے مشکل ٹاسک دیے گئے ہیں تو پارٹی کے رہنما سر پکڑے بیٹھے ہیں آہ قیمت مختلفہ میں تو لوگ جلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں بہت سے لوگ نہیں بھی گئے لیکن پجاب نے مکمل طور پر لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے بغاوت تو بڑا چھوٹا لفظ ہے طریق انصاف کے اندر سے ایک پینک کی صورتحال ہے کیونکہ سب کو اس بات کا فکر ہے تشویش ہے کہ ایم اینے دس ہزار اور ایم پی اے پانچ ہزار لوگ کیسے لے کر آئیں گے بوشہ بی بی جو ہے وہ ہر اجلاس میں پہلے سے زیادہ غصے میں نظر آتی ہیں اور لوگوں کو ڈانٹ رہی ہیں انہوں نے کہا مجھے گزشتہ احتجاج اور کافلوں کی رپورٹ ملی ہے کئی عہدے دار اور ممبر صرف حاضری کے لیے احتجاج بھی آئے اور مختلف مقامہ سے واپس لوٹ گئے تو ان کا کہنا یہ کہ عمران خان کی رہی کے لیے فائنل کال ہے ورکرز کو ہر صورت نکلنا ہوگا اور فیملیز کو بھی نکال کر لائیں تو اب جس احتجاج کے بارے میں خود تحریکن صاحب بار بار یہ کہہ رہی کہ انہوں نے واپس نہیں آنا اور اس میں جان بھی جا سکتی ہے تو چلے بندہ اپنی جان تو رسک پہ دعو پہ لگا سکتا ہے لیکن اپنے خاندان کو بھی سال لے کر جائے تو یہ تحریکن صاحب کے اندر نہ صرف بغاوت بلکہ یہ بہت بڑی رفٹ کر رہا ہے پارٹی ذرا کہتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور بھی خاصے پریشر میں ہے مجبور ہے ڈی چوک سے واپس پر ان کی پوزشن خراب ہے اور بوشہ بی بھی انہیں بھی وارنگ دے رہی ہے کہ انہوں نے اگر ڈیلیورن کیا تو پھر ان کی بھی نوکری جائے گی یعنی ان کو بھی وزیر اللہ کی اہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے تو اب جو آرڈر ہے وہ اگر آپ آرڈر سنیں تو یہ کسی آہ یعنی زی ہوش اور بادشورد شخص کا آرڈر نہیں لگتا یعنی پانچ ہزار بندے بھی لے کر آئے گرفتار بھی نہیں ہونا اپنے علاقے سے نکلتے ہیں وقت ویڈیو بھی بنائیں تو یعنی یہ تینوں کام کرنے ہیں تو ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے یا وہ ان کے پاس بوتل کا جن ہے کہ جس کو چراغ کا جن ہے کہ جس کو رگڑیں اور وہ کسی کو نظر بھی نہ آئیں تو پانچ ہزار لوگ نکالنے کے لیے اگر ورکر ووٹر سپورٹر نکالنے ہیں تو ظاہر ہے ایم این ایم پیس کو اپنے علاقوں میں متحرک ہونا ہوگا اور ان کو اپنے علاقے کے جو چھوٹے چودری ہیں ان کو بلا کر ٹاکس دینے پڑیں گے کہ لوگ لے کر آئیں اگر وہ رابطوں میں نہیں آتے سامنے نہیں آتے تو پھر وہ کیسے لے کر آئیں گے اور سامنے آنے کے صورت میں ان کی گرفتاری نہ ہو یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے اور ساتھی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جب آپ لوگ کٹھے کریں تو ان کے ویڈیوز بنا کے بھیجیں تو بڑی سخت دمکیاں دی جا رہی ہیں ٹارگٹ پورا کرنے کے لئے یعنی ایسی دمکیاں جو کہ سیلز ریپ والوں کو بھی دی جاتی یہ جو آہ سیلز کا کام کرتے ہیں لوگ ان کو ٹارگٹ بیس آسائنمنٹس دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ پرڈکٹ اتنی سیل کرنی ہے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا اگر نہیں کیا تو آپ کی نوکری جائے گی تو اس وقت تحریکر صاحب کے اندر جو ایم این اے ایم پی ہیں وہ پلٹیکل ورکر سے زیادہ نوکر محسوس ہو رہے ہیں اور خود کو بڑا بے دستو پا محسوس کر رہے ہیں تو جب سے بیشابی بی نے آرڈر دی ہیں پجاب میں پی ڈی اے کے جو عرقین کا پارلیمانی پارٹی کا واتس اپ گروپ بنا ہوا ہے وہ خاصا خاموش ہے ذرا ہی کہتے ہے کہ پارٹی ایم اے کو جو ٹارگٹ دیا گیا یعنی دس ہزار ایم اے نے لے کر آنے ہیں پانچ ہزار ایم پیوں کو لے کر آنے ہیں تو پانچ ہزار بندے لانے کا مطلب ہر ایم پی دو سے تین کروڑ پر خرچ کرے گا اور دس ہزار بندے لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرچ جو ہے پانچ سے چھے کروڑ تک جا سکتا ہے تو اس فائنل کال میں جینے اور بننے کی باتیں بھی کی گئی ہیں یعنی ہر ایم پی اے تین کروڑ پر جیف سے خرچ بھی کرے گا اور جا کے شہدت بھی حاصل کرے گا تو یہ وہی مجھے یاد آ گیا اس وکیل کی کہانی جس کی فیس دس لاکھ تھی اور دوسرے وکیل کی فیس دس ہزار تھی تو دس ہزار بندے نے کہا کہ لگنا تو تنہیں فاسی ہے تو دس لاکھ دے کے ضرور فاسی لگنا ہے دس ہزار دے دے تو یہ اسی قسم کی صورتحال ہے اب جو وزیرا اللہ اس میں جلاس ہو رہے ہیں اس میں کئی پارٹی رہنما غائب ہیں مالکن مردان سوابی سمیت کئی ضرور کے ہم رہنما اس میں شرکت نہیں کر رہے ایم اے ایم پی ایس بھی نہیں آ رہے دس ایم اے نے تو آئی نہیں انہوں نے کہا ہمیں کسی نے بلائے ہی نہیں نہ ہمیں جانے کا شوق ہے آہ کور کمیٹی کے بھی کچھ ممبران اس میں شریک نہیں ہے ایک طرح بشا بی بی آرڈر دے رہی ہیں دوسرے علیمہ خان آرڈر دے رہی ہیں بشا بی بی نے ایک اور پوندی آہد کر دیا کہ جس اجلاس میں وہ شرکت کر رہی ہیں آہ اور خیتاب کر رہی ہیں اس کی ویڈیو راڈیو لیگ ہونے کے خدشے کے پیشے نظر تمام جو ممبران ہیں ان کے موبائل فون لانے پر پوندی لگا دی ہے تو جس اجلاس میں وہ خطاب کرتی ہیں آہ وہاں کسی شخص کے پاس بھی موبائل فون نہیں ہوتا موبائل فون لے لیے جاتے ہیں تو یہ بشا بی بی ہے جو جیل کے اندر اس قسم کی پوندیوں کے خلاف آہ دعائی دیا کرتی تھی کہ ہم پہ یہ پوندی لگ گئی آہ ہم پہ وہ پوندی لگ گئی اب اپنے ارقین اسمبلی کو آہ موبائل فون تک رکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں آہ ذرا کہتے ہیں کہ جتنے اجلاس اب تک ہوئے ہیں ان میں سے کسی اجلاس میں بھی کسی ممبر کو بھی موبائل فون ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تو اب یہ تو یا تو ان کا ان کی جو گفتگو ہے وہ لیکھ ہونے کا حدشہ ہے وہ تو خیر باہر آئی رہی ہے وہ کسی بھی طرح سے آ رہی ہے یا انہیں یہ خدشہ ہے کہ ان کو خطاب کرتے ہو نہ دکھایا جائے اور کہیں یہ رکار نہ بن جائے کہ یہ پولٹیکل ایکٹیویٹی میں انوال ہوئے تو یہ بات تو اب کہیں ڈھکی چپی رہی نہیں وہ میں نے آپ کو تو اسی طرح وہ اب سیاست کے اندر تو گھوڑے گھوڑے گھسی ہوئی ہے اب تحریک انصاف تیاری اندر پوری کہہ رہی ہے چوبیس نمبر کوئی احتجاج کے لیے انہوں نے کنٹینر بنا لیا بڑا شاندار اور وہ رکھ دیا ہے وہاں دکھایا جا رہا ہے بوشا بی بی کو یہ دیکھے یہ کنٹینر ہے جس کے در ساؤنڈ سسٹم لگا ہے کانفرنس روم ہے واش روم ہے بینڈ روم ہے اب سوال ہے کہ کیا بوشا بی بی جائیں گی خود کنٹینر میں بیٹھ گئے کیونکہ وہ کنٹینر کا مہینہ بھی کر رہی ہیں اب کنٹینر میں کون ہوگا ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ اس احتجاج کو لیڈ کون کرے گا بوشا بی بی کرے گی خود جو ہے وہ قیادت کریں گی خود جنگ کے لیے نکلیں گی یا ان کی جگہ کوئی اور نکلے گا تو جو لوگ پارٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ان میں آتفہ اور جنید اکبر آہ یہ بڑے نامی گرامی لیڈر رہے ہیں پی ٹی اے کی کے پی کے سے اور ان کے لابے پانچ ایم اے نے اور تقریباً دس عراقین کو بھی سمجھ لی ہیں جنہوں نے شرکت نہیں کی مردان سوار نشہرہ صحابی کے چار ایم پی ایس بھی شریک نہیں ہوئے تو کئی لوگ ہیں جو کہ ابھی تک جو ہے وہ ایوائیڈ کر رہے ہیں بوشا بی بی کے ساتھ کسی بھی جلاس میں شرکت سے اور کوئی بھی ذمہ داری لینے سے تو پنجاب میں تو بالکل سمجھ لیں کہ جھاڑو پھر گئی ہے پارٹی کے اندر خاصی بیچینی پائی جاتی ہے تو یہ بات جو ہے وہ علی بن گھنڈاپور کو اچھی طرح اس کا حساس ہو گیا اور وہ چاہتے یہ کہ ایک بار پھر عمران خان سے آہ اس معاملے میں بات کر کے اس احتیاج کو موخر کیا جائے کیونکہ تو جو ڈیٹ دی گئی ہے ان کے نزدیک کو بہت آہ یعنی آہ عملی طور پر اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے بہت کم دین ہے لیکن عمران خان نے یہ اعلان کا رکھا کہ اس ایمیلشمنٹ کو اگر مذاکت کرنے تو مجھ سے براہ راست کریں تو شاید اسی وجہ سے جو بڑا اجلاس ہے یہ ایک دن کی تاخیر کے ساتھ ہوگا بتایا گیا تھا کہ پرائی ملسٹر کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ ایپکسیبیٹی کا اجلاس جو ہوا حالکہ ایک اور بڑا ہم اجلاس تھا جس کی انہوں نے صدارت کی ہے تھانہ نو مئی کی منصوبہ بندی سے متعلق کیس میں پی ٹی اے کے وائس چیئرمن شاہ مکریشی اور سینیٹر جارچ جو سمیت اکیس ملزمان پر فرد جرم آئید کر دی ہے ان کے حلاف تھانہ ریس کورس میں جو مقدمہ ہے اس کا کوڑ لکپا جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے تو اجسادی دشتگردی عدالت کے جج نے اس کیس کی سماعت کی اور اس کیس میں سابق گورنر عمر سرفراد چیمہ بھی شامل ہے ان سمیت اکیس ملزمان ہے جن کے اوپر فرد جرم آئید کی گئی ہے اور آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا گیا ہے نو مئی کو جو لاہور میں ہنگامیں ہوئے تھے ان میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہوئے تھے اور لاہور میں کور کمانڈر کی رہشگاہ پر بھی دعویٰ بولا گیا تھا اس کے علاوہ جی ایچ کی حملہ گیٹ کیس میں بھی ایک بڑی اہم پیشرف سامنے آئی ہے جس میں عدالت نے مقدمے میں نامدد ملزمان کے بیرینو ملک سفر کرنے پر پابندی آئید کر دی ہے یعنی ان کے باہر جانے پر پابندی لگا دی ہے بیرینو مقد سفر پابندی ایٹی سی ایکٹ کے تحر لگائی گئی ہے گزشتہ سماعت میں نو مئی جی ایچ کی حملہ کیس کے ملزمان پر فرد جمع آئید نہ ہو سکی تھی اس کیس میں عمران خبر خود بھی ملزم ہیں اب اس کیس کے اندر عمر ایوب شبنی فراد شیر شریف صداقت عباسی راجہ بشار سمید دیگر ملزمان ہے جن کے باہر جانے پر پابندی لگائی گئی ہے اس کیس میں تئیس ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے جن میں مراد صحیح ظلفی بہاری اور شہباز گل کے علاوہ شہدار اکبر سمیت کئی افراد کی جائداتیں ضبط کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے اس کے علاوہ سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے معاملے پر آج پی ٹی ای نے عدالت کے اندر ایک درخواست کی ہے سپریم کورٹ میں اور یہ کہا ہے کہ اس کیس کو نومبر کے آخری ہفتے میں لگا دے وکیل نتیق خوصہ انہوں نے موقع افتیار کیا کہ سپریم کورٹ ایک سو تین ملزمان کے مقدمہ دوسری عدالتوں بھیجنے کا حکم دیا تھا اور انٹر کورٹ اپیلوں پر سپریم کورٹ نے ختمی فیصلے سے روک رکھا ہے تیرہ دسمبر دو دار تیش کو سپریم کورٹ نے جنوری کے تیسے ہفتے میں اس کیس کو آہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا لیکن مقدمہ لیکن عدالتی حکم کے باوجود جو ہے آہ اس پر عمل نہیں ہوا تو جسٹس امین الدین خان کے سربراہی میں ساتھ رکنی لارجر میچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹریل سے مطلق پیلوں کی سماعت کی تھی اور گیارہ جولائی دو ہزار چوبیس کو فوجی عدالتوں میں سویلین ٹریل کیس میں سپریم کورٹ نے ملزمان سے غیر انسانی سلوک نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت غیر مہینہ مدد تک کے لیے ملتوی کر دی تھی اس کے علاوہ معروف سرافی حمد میر صاحب نے وی پی این کے حوالے سے ایک کولم لکھا ہے سرافی نظریاتی کانسل کے جو چیرمنن ہے ڈاکٹر آغم نیمی انہوں نے وی پی این کو غیر شرعی قرار دیا تھا تو حمد میر صاحب اس پر کافی نراز ہیں اور انہوں نے کولم لکھا جس کا انوان ہے خوش آمدی علماء اور فرمائشی فتح میں تو ایک تو کولم جو ہے اس میں ان کی جو دینی انفرمیشن ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح فارغ ہیں جس طرح ان کے قائد عمران خان صاحب کی دینی معلومات ہیں یعنی دونوں کو ککھ نہیں پتا آہ دوسرا یہ جو کولم لکھنے کا مقصد ہے اس کا مقصد آہ صرف علماء کی بیزتی کرنا ہے آہ اور اسے صافت کا عالی میار سمجھا جاتا ہے یعنی جس کے موں میں جو آئے گا وہ بات کرے گا دیکھیں اگر کسی نے وی پی این کو غیر شرعی قرار دیا ہے تو اسلامی نظریاتی کانسل ہے اور وہ آہ آپ اس کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کے پر تنقید کر سکتے ہیں اپنے دلائل پیش کر سکتے ہیں لیکن علماء کو خوش آمدی قرار دینا کتے ہی درست نہیں ہے اور ان علماء کو خوش آمدی قرار دینے کا مقصد کسی اور کو خوش کرنا یہ تحریک انصاف جو ہے آہ اس کو بڑی تکلیف ہے ایکس بند ہونے سے آہ وی پی این بلوک ہونے سے سوشل میڈیا پر پبندیوں سے یہ ان کا نکتہ نظر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سب کو مادر پیدر ازاز ہونی چاہیے ہم گالیاں بھی دیں اور ہم پورنوگرافی بھی انجوائے کریں کیونکہ ہم نے کچھ عرصہ کچھ وقت کے لیے گالیاں دینی ہوتی ہے کچھ وقت پرپوگنڈا کرنا ہوتا ہے اور زیادہ وقت جو ہے آہ وہ اسی قسم کی ذہنی ایاشی میں صرف کرنا ہوتا ہے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ انفرمیشن کے لیے کرتے ہیں اور اپنے کاموں کے لیے کرتے ہیں اپنی جوبز کے لیے کرتے ہیں لیکن چند ایک لوگ کی وجہ سے اگر اس طرح کی صورتحال ہے اور اس پر اگر کسی اسلامی نظریاتی کانسل جیسے ادارے نے کوئی آہ ورڈک دے دیا تو ان کو خوش آمدی اور اس طرح کی فتوے لگانا یہ میرے خلال قطعی درست نہیں ہے آہ اور دیکھیں اگر یہ خوش آمدی علماء ہوتے تو حکومت ان پہ تنکیر نہ کر رہی ہوتی کل رانا سلالہ نے کہا کہ آہ انہوں نے غلط فتوہ دیا ہے اس فتوے کے کوئی حمیت نہیں ہے تو اگر انہوں نے حکومت کو خوش کرنے کے لیے فتوہ دیا تو پھر حکومت کو تو اس فتوے کی سپورٹ کرنی چاہیے تو علماء کو خوش آمدی قرار دے کر آہ پتہ نہیں کس کو خوش کر رہے ہیں میں سب کو پتا ہے کہ وہ کس کو خوش کر رہے ہیں اسلام بلوچستان کے دارالک میں کوئٹا سے سکول کے کم سن تعلیم علم کے اغواہ کے خلاف احتجاج جاری ہے اور پیر کرد بکلا نے بھی عدالتوں کا بائی کارٹ کر دیا بچے کو جمعہ کے لیے اغواہ کیا گیا ہے اور کوئٹا میں اغواہ پر احتوان کی بارداتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ پہلی برتبہ ہوا کسی بچے کے اغواہ پر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے اغواہ ہونے لیے بچہ مصور کاکرڑ اس کی عمر دس سال ہے اور اس کے والد کوئٹا کے ایک تاجر ہیں تیسری جماعت کا تعلیم علم تھا اور اس کو اب تک اغواہ کرنے والوں نے یا غائب کرنے والوں نے آہ فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا تو کوئٹا میں صورتحال خاصی خراب ہے وزیراعظم کی زیر سزارت ایک بڑا ہم اجلاس بھی آج ہوا ہے جس میں وزارت اخزانوں نے انہیں آئی ایم ایف وفت کے ساتھ ہونے والی ملقاتوں پر بریفنگ دیا تو پرائیم ایسر اگر بیمار ہوتے اس اجلاس کی سزارت بھی نہ کرتے اور اب میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد کم ہو کر سات فیصد تک آگئی ہے کل وزیراعظم نے پریس کورنفرنس کی تھی تو ظاہر حکومت اس بات پر درہ خوش ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو انجوائے کرنا چاہیے تو آج پرائیم ایسر نے پھر بقیادہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے اور یہ کہا کہ مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ کام ہو گئی ہے اب چونکہ عمران خان کا آج کیس تھا توشہ آنا ٹو اڈیالا جیل کے اندر وہاں کچھ لوگ ان سے ملے ہیں تو جو علی بن گھنڈاپور چاہتے ہیں کہ عمران خان سے کانسٹنٹ لیا جائے اس کے بعد سے بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ کام آج ان کا ہو گیا ہے کل اجلاس ہوگا اپکسیمیٹی کا اور اس میں علی بن گھنڈاپور اگر شریک ہوگے تو پھر وہ آہ بتائیں کہ کیسے تحریک انصاف اس احتجاج سے راہ فرار اختیار کرنے کا جو ارادہ رکھتی ہے اس کا طریقہ کارکہ ہے آہ کیونکہ آہ چوبیس کو جو احتجاج ہے وہ آل موسٹ امپوسیبل ہے خود تحریک انصاف کے اندر بہت بری صورتحال ہے اور آہ اگر آہ حکومت نے انہیں فیس سیونگ دے دی کسی بھی وجہ سے آہ یعنی مذاکرات میں انگیج کر لیا یا کوئی اور بات ہو گئی ہے تو پھر تحریک انصاف آہ اس آہ چوبیس نومبر کی کال کو واپس لے لے گی تو اب دیکھتے ہیں حکومت انہیں فیس سیونگ دیتی ہے یا نہیں دیتی اس کے نام سپنی کونڈ کے آئینی بیچ نے بیریہ ٹرون کو بلیک لسٹ کرنے کی درخواست کی سمادہ کی اس کیس میں درخواست گزار تھے محمود اختر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بیریہ ٹرون کو بلیک لسٹ کیا جائے کیونکہ ان کے بہت سارے معاملہ جو ہیں وہ آہ کلئر نہیں ہیں آہ لیکن درخواست گزار محمود اختر خود عدالت میں پیش رہی ہوئے جس پر سپرکورٹ کے آئینی بیچ نے بیریہ ٹرون کو بلیک لسٹ کرنے کی درخواست آدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی ہے تو ملک ریاض صاحب کی جو فائل کو پہیے لگانے والی طاقت ہے وہ یہاں کام آئی ہے جو درخواست گزار ہے وہ پیش ہی نہیں ہوا اگر درخواست گزار پیش ہوتا تو شاید یہ معاملہ آگے چلتا تو ملک ریاض کو سپریم کورٹ سے ایک بڑا رلیف مل گیا ہے اور بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ بلیک لیس ہونے سے بچ گیا ہے تو اب تک کے لیتنے آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ بھی اپنا گردو اور نوائے کے لوگوں کو بہت خیار لکھئے گئے